خوبصورت بالوں کی چاہت ہم سب کی ہوتی ہے اور اس کے لئے ہم لوگ طرح طرح کے اپائے کرتے ہیں پرنتو آج کل کی سب سے بڑی سمسیا بن گئی ہے بالوں کا جھڑنا بال جھڑنے کا سب سے بڑا کارن جو ہے دوستو کیمیکل والی چیزوں کا بالوں پر استعمال کرنا جتنا ہو سکے کیمیکل کی چیزوں سے اپنے بالوں کو اپنے سکن کو بچا کر رکھیں یادی اسی طرح سے لمبے خوبصورت بال کرنا چاہتے ہیں تو آج جو میں آپ کے لئے نیچرل ریمیڈی لے کر آئی ہوں دوستو اس کا استعمال آپ جرور کریں آپ کو پہلے بار کے استعمال سے ہی فرق محسوس ہونے لگے گا سب سے پہلے یہاں پر میں نے لیا ہے چائے کی پتی جسے ہم لوگ ٹی لیف کہتے ہیں کوئی سی بھی چائے کی پتی لیجے جس بھی برینڈ کی آپ لوگ چائے پتی کا استعمال کرتے ہیں چائے بنانے کے لئے ایک بہترین بیوٹی پروڈکٹ ہوتی ہے چائے کی پتی ویٹامین ای سے بھرپور ہوتی ہے چائے کی پتی اسی لئے تو ہمارے سکن اور بال دونوں کے لئے بہت بینیفیشیل ہوتی ہے دو بڑا چمچ یہاں پر میں نے چائے کی پتی لی ہے اس میں ڈالنا ہے آپ کو پانی آپ چاہیں تو چائے پتی کو پانی میں بھگا کر آدھے گھنٹے رکھ سکتے ہیں نہیں ٹائم ہے کوئی بات نہیں آپ ترند بھی سے بوائل کر کر اپنے بالوں پر لگا سکتے ہیں سب تاہ میں دو بار چائے پتی کا پانی تی لیف کا جو ہیئر ٹونک ہوتا ہے وہ بالوں پر جرور لگائیں انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہونے کے قرارن چائے پتی کا پانی ہمارے سکیلپ کو ہیلڈی بناتا ہے روسی اور ڈینڈرف کی سمسیا کو دور کرتی ہے چائے پتی اس کے علاوہ ایک نیچرل ہیئر ڈائی کی طرح کام کرتی ہے تو میں نے اسے آدھے گھنٹے بھگا کر نہیں رکھا ہے جنہیں جھٹ پٹ بنانا ہے وہ چاہیں تو تورانتھی سے بوائل کر سکتے ہیں ایک بڑا کب بھر کے پانی ڈالا ہے اچھی طرح سے کم سے کم پانس سات منٹ اسے سلو فلیم پر آپ بوائل کر لیں ٹی لیف وارٹر جو ہوتا ہے ہمارے بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے بالوں کو سلکی شائنی بناتا ہے بالوں کے ٹیکشر کو امپروف کرتا ہے سب تاہ میں دو بار اس ہیئر ٹونک کا بالوں پر استعمال کریں اسپریے کی بوٹل میں ڈال کر بالوں کی جڑوں پر اسپریے کریں نہیں ہے تو کارٹن لے لیجے روئی لے لیجے اس کی ساہتہ سے پورے سکیلپ پر اسکویز کریں آپ چائے پتی کے پانی کو زیادہ بنا کر رکھ بھی سکتے ہیں ویک میں دو بار آپ کو اسپریے کرنا ہے اس ٹونک کو لگانے کے ایک گھنٹے کے بعد ہیئر واش بھی کر سکتے ہیں یدی جو لوگ ہیئر واش کرنا نہیں چاہتے ہیں وہ رات بھر بھی چائے پتی کے پانی کو لگا کر رکھ سکتے ہیں تو یہ تھا میرا پہلا طریقہ دوسرا طریقہ ہے جب بھی آپ لوگ ہیئر واش کرتے ہیں شیمپو کرتے ہیں تو شیمپو کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے پانی کی جگہ اس ٹی لیفٹ کا ہیئر ٹونک کا استعمال کریں اسی چائے پتی کے پانی میں دو چمچ شیمپو ڈالیے بال لمبے ہیں تو دو چمچ بال چھوٹے ہیں تو ایک چمچ شیمپو ڈالیے اور پھر اس سے آپ شیمپو کریے تیسرا طریقہ ہے ٹی لیف وارٹر کا بالوں پر استعمال کرنے کا جب بھی بالوں کے لیے کوئی بھی ہیئر پیک بنائیں چاہے فینیو گریگ سیٹ کا بنائیں چاہے کری لیفز کا بنائیں چاہے ایلو ویرا کا بنائیں ٹی لیف وارٹر کو جرور اس میں ایڈ کریں یہاں پر میں نے کیا کیا ہے دوستو ایلو ویرا لیا ہے کبھی بھی بازار والا کیمیکل والا جیل آپ کو بلکل بھی استعمال نہیں کرنا ہے جتنا ہو سکے دوستو فریش چیزوں کا استعمال کریں جس میں کسی طرح کا پریزرویٹیو یا کیمیکل نہ ہو یہاں پر ایلو ویرا کی جو پتی لی ہے اسے بارک بارک ٹکڑوں میں کٹ لینا ہے گھر پر ایلو ویرا کا پودھا جرور لگائیں انہی پودھوں میں سے میں کچھ تازی پتیوں کو کٹ کر لے کر آئی ہوں پتیوں کو اچھی طرح سے تھوڑی دیر کھڑا کر کے رکھیں اس کے بعد انہیں دھو لیجئے پوچھ لیجئے اس کے جو کنار ہوتے ہیں ایجیز ہوتے ہیں اسے ریموف کریں ویسے تو ایلو ویرا کا استعمال دونوں ہی طرح سے کیا جاتا ہے اس کے اوپر کا چھلکہ اتار کر بھی کیا جاتا ہے اور کیول اس کا جیل کا بھی استعمال کیا جاتا ہے آپ چاہیں تو کیول جیل نکال لیجئے اور اس چائے پتی کے پانی میں ملا کر اچھی طرح سے بلینڈ کریں اور پھر بالوں پر لگائیں نہیں تو آپ کیول ٹی لیف وارٹر کو بھی لگا سکتے ہیں جیسا میں نے سٹارٹنگ میں بتایا آپ چاہیں تو چائے پتی کے پانی میں ایک چمچ ناریل کا تیل بھی ڈال سکتے ہیں بہت سے لوگ بالوں پر تیل نہیں لگاتے ڈائم نہیں ملتا ہے تو آپ اسی میں ڈال دیجئے چائے پتی کے پانی میں تیل ڈال دیجئے ایک چمچ ناریل کا تاکہ آپ کے بالوں کو اچھی طرح سے موششر مل سکے کوکنٹ وائل ہمارے سکیلپ کو ہیلڈی بناتا ہے ہیئر فال کو کنٹرول کرتا ہے ہمارے بالوں سے ڈرائنیس کی سمجھا کو دور کرتا ہے ایک گرینڈنگ جار میں آپ کو اس ایلو ویرا کو ڈال دینا ہے تو اس کے بعد آپ کو ڈالنا ہے یہاں پر چائے پتی کا پانی یہ دیکھیں اچھی طرح سے اسے آپ بلینڈ کر لیجئے بالوں پر لگائیں آپ کو جو ریزلٹ ملے گا نا دوستوں وہ آپ کے بالوں کو گرنے سے بچائے گا کمزور بالوں کو مضبوط بناتا ہے ایلو ویرا ایلو ویرا میں ویٹامین سی ہونے کے کارن یہ ہمارے سکیلپ کو ہیلڈی بناتا ہے ایلو ویرا میں ویٹامین ای ہوتا ہے ویٹامین بی ٹویلو ہوتا ہے ویٹامین ای ہونے کے کارن ہمارے سکن اور ہمارے بالوں کے لیے ایلو ویرا کسی وردان سے کم نہیں ہے اسے آئیرویت میں ایک آجدھی کہا گیا ہے اسی لیے پرانے سمیے سے ہی گوار پاٹھا دھرد کماری کے روپ میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے چھنی سے چھان لیجئے آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں پر انتو چھان لیں گے نا تو کہیں آپ کو کچھ ٹکڑے نہیں آئیں گے ایلو ویرا کے کئی بار آ جاتے ہیں تو آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں اچھا زیادہ دیر بلینڈ کریں گے تو ایک کوٹن پیڈ لیا ہے آپ اس کی سہتہ سے پورے روٹس پر لگائیے نئے بال اگانے میں مدد کرتا ہے ایلو ویرا بالوں کے ٹیکشر کو ایمپروف کرے گا بالوں میں چمک آئے گی اس کے علاوہ دوستوں روسی کی سمسیا کو دور کرتا ہے ایلو ویرا پوشک تطووں سے بھرپور ہوتا ہے ہمارے ہیئر فالیکل میں میلینین کے پروڈکشن کو بڑھاتا ہے بوسٹ کرتا ہے جس سے بال جلدی سفید نہیں ہوتے ہیں ایک عمر آنے پر ہی بال سفید ہوں گے ویک میں ایک بار تو آپ اسے جرور لگائیں اچھا ہے اگر بال بہت زیادہ روکھیں سکے ہیں تو سفتہ ہمیں دو بار بھی لگا سکتے ہیں نہیں تو ویک میں ایک بار تو جرور لگائیں کم سے کم آدھے گھنٹے تک اس پیک کو لگا کر رکھیں تھوڑا تھوڑا سا میری بیٹی اس طرح سے کورٹن کی سہتہ سے اسے لگاتی جارہی ہے ہلکے ہاتھوں سے اسے پریس کریں لگاتے جائیں ہلکے ہاتھوں سے گیلے بالوں کو زیادہ مساج نہیں کی جاتی ہے ہلکے ہاتھوں سے پریس کریں تاکہ سارے بالوں کی جڑوں کو اتنا اچھا نریشمنٹ مل سکے جب بالوں کی جڑوں کو اتنا اچھا پوشن ملتا ہے تو بالوں کی جڑیں سٹرونگ ہوتی ہیں اور بالوں کا گرنا کافی حد تک رکھ جاتا ہے اس میں تیل بھی ملا ہے الگ تیل لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی بالوں کی جتنی اچھی ہم لوگ کیئر کرتے ہیں ہمارے بال لمبے سمیتک اچھے رہتے ہیں تو اسے چائپتی کا پانی ہے اس میں الویرا ہے بالوں کی لمبائی پر بھی لگا لیں آپ دیکھیں گے آپ کے بالوں میں ایک نیچرل شائن آئے گی آدھے گھنٹے کے بعد پلین وارٹر سے ہیئر واش کریں دوستو کوشش کریں یہاں پر کیمیکل والے شیمپو کنڈیشنر کا استعمال نہ کریں الویرا آپ کے بالوں میں چھپی ہوئی گندگی کو باہر نکالتا ہے سر کی خجلی کو دور کرتا ہے اس کے علاوہ اگر ڈینڈرف ہے تو اس کی سمسیا بھی دور ہوگی ہمارے سکن اور بالوں کے لیے دونوں چیچیں بہت ہی فائدے مند ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیٹی کے بال کافی ہیلڈی ہیں دوستو اور انہی نیچرل چیچوں کا استعمال کرنے کا ہی اثر ہے دوستو کہ آج بال اتنے خوبصورت ہیں تو دوستو اس طرح سے آپ اپنے بالوں کی کیئر کریں مجھے ایک کمنٹ جرور کریے گا دوستو کہ آپ میرے اس ویڈیو کو دنیا کی کس جگہ سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں جگہ کا نام جرور بتائیے گا ساتھ ہی ساتھ کمنٹ میں اپنا نام بھی لکھئے گا تاکہ اگلے ویڈیو میں میں آپ کا نام ایناؤنس کر سکوں اور آپ کو تھینکس بول سکوں میرا ویڈیو دیکھنے کے لیے تو میرے پریوار کو ویڈیو کیسا لگا ویڈیو اچھا لگا ہو انفارمیشن اچھی لگی ہو دوستو تو ویڈیو کو ایک چھوٹا سا لائک جرور کر دیجئے گا ٹپس تھییٹر چینل پر یدی پہلی بار آئے ہیں پہلی بار میرے ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں دوستو تو ٹپس تھییٹر چینل کو سبسکرائب جرور کریے گا اور میرے اس ہیئر پیک کی ریمیڈی کو ٹرائے جرور کریں ہنڈریٹ پرسنٹ آپ کو اس کا پوزیٹیو ریزلٹ ملے گا یہ اتنی فائدے مند ریمیڈی ہے دوستو ہیئر فال کنٹرول میں ہوگا بالوں کی لمبائی دگنی تیجی سے بڑھا سٹارٹ ہوگی بالوں میں گھناپن بالوں میں کالاپن آئے گا